اسلام علیکم ویورز آج میں آپ لوگوں کے لئے بہت ہی مزیدار کھیر پوری کی ریسپی لے کر آئی ہو تیوار ہو یا نہ ہو کھیر پوری سبھی کو بہت پسند آتی ہے اور آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک سیکرٹ شیئر کروں گی جس سے آپ لوگ کبھی بھی کسی بھی ٹائم کھیر آرام سے ایزلی بنا سکتے ہو تو فرنس اس سیکرٹ کو جانے کے لئے لیس ویڈیو ایند تک دیکھئے ویڈیو تھوڑا سا لمبا ہو سکتا ہے پر آپ لوگوں کے لئے یہ ویڈیو بہت یوسفل رہے گا تو اسے بنانے کے لئے ہمیں جو چیزیں چاہیے یہاں میں نے چاول لیے ہے ون فورت کپ میں نے یہاں لمبے چاول لی ہوں آپ چاہے تو باریک چاول لے سکتے ہو ہویا ہاف کپ شگر ہاف کپ کیسر کے دھاگے ایک پینچ پاجو ایک ٹیبل سپون پستہ ہاف ٹیبل سپون بادام ایک ٹیبل سپون پیسے ہوئے ڈرائی فروٹ ایک ٹیبل سپون اگر آپ لوگوں کو جاننا ہے کہ میں نے اس ڈرائی فروٹ کو کیس طرح ریڈی کری تھی تو مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں میں اس کی بھی ویڈیو ضرور اپلوڈ کروں گی ایچی پاوڈر ہاف ٹی سپون سال ہاف ٹی سپون میدہ ایک کپ گھی ون فورت کپ لی ہو تو اس میں سے ہی ہم پوری بنانے کے لیے ون ٹیبل سپون گھی بچا لے گے دودھ 500 ایمیل یعنی آدھا لیٹر لی ہوں میں نے میں نے امول یوز کری ہوں آپ چاہے تو ٹون ملک سکیم ملک یا پھر پھینس کا دودھ بھی یوز کر سکتے ہیں چلی اب ہم بنانا شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم چاول کو لو فلیم پر بھونیں گے میں نے چاول کو چھے سے دھو کر ساف نیپکن پر سوکھنے کے لیے رکھ دی تھی فرنس میں نے چاولوں کو کوئی ایک دو گھنٹہ بھگا کر نہیں رکھی تھی ہمیں چاولوں کو بہت اچھی طریقے سے لو فلیم پر ہی بھوننا ہے کیونکہ اگر ہم ہائی فلیم پر اسے بھونیں گے تو اس پہ کلر بہت جلدی چڑ جائے گا اور اس کی جو نمی ہے وہ ختم نہیں ہوگی اگر ہم اسے لو فلیم پر بھونیں گے تو اس کی جو ساری نمی ہے وہ پوری سوک جائے گی اور ہمارے چاول بہت اچھی طریقے سے بھونس کر تیار ہوں گے فرنس جب بھی ہمیں کھین کھانے کا من ہوتا ہے تو ہمیں ایک رات پہلے چاول کو بھیگانا پڑتا ہے یا دو تین گھنٹے پہلے ہمیں چاول کو بھیگانا پڑتا ہے پھر بھی وہ ریزلٹ نہیں آتا ہے جو ایکچول کھین کا ہوتا ہے تو فرنس یہی وہ سیکریٹ ہے آپ چاولوں کو پہلے سے پیپیر کر کے رکھ لیجئے اور جب بھی آپ کو من ہوں آپ کھیر بنا کر انجائے کر سکتے ہیں بس کچھ ٹپس کا آپ لوگوں کو دھیان رکھنا ہے چاولوں کو اچھی طریقے سے دھوک کے سکھا کے اس کا پانی اچھی طریقے سے سکھائے اور اسے اچھی طریقے سے بھون کر موٹا باریک اسے پیس لے اس کے بعد آپ اسے سٹور کر کے رکھیں روم ٹیمپریچر پہ یہ ایک مہینے تک رہ سکتا ہے اور فریج میں اسے آپ چھ مہینے تک یوز کر سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں میرے جو چاول ہے بلکل اچھی طریقے سے بھون چکے ہیں اور اس پہ کلر بھی بہت اچھا آیا ہے اب ہم اسے دردڑا پیس لیں گے ہمیں اسے بہت فائن پاوڈر نہیں بنانا ہے چلیے اب ہم پھین بنانا شروع کرتے ہیں میں نے یہاں پیان گرم کرنے رکھ دی تھی اب ہم اس میں گھی ایڈ کریں گے اور ایک ٹیبل سپون گھی ہم بچا لیں گے گھی ہمارا گرم ہو چکا ہے اب ہم اس میں ایک لانگ ڈالیں گے فرینڈز بہت لوگوں کو لانگ کی خوشبو پسند نہیں ہوتی ہے تو یہ بلکل آپشنل ہے آپ نہیں ڈالوگے تب بھی آپ کی کھیر بہت مزیدار بنے گی لانگ گرم ہو چکی ہے تو اب ہم اس میں ڈرائی فروٹ ایڈ کریں گے فرینڈز ہمیں فلیم لو ہی رکھی ہے کیونکہ ڈرائی فروٹ بہت جلدی جل جاتے ہیں فرینڈز ڈرائی فروٹ اچھے سے روز ہو چکے ہیں اب ہم اس میں دودھ ایڈ کریں گے دھیان رہیں دودھ آپ ایک ساتھ نہ ڈالیں کیونکہ گھی گرم ہوتا ہے آپ دودھ ڈالتے ہو تو دودھ چھلکتا ہے اس لیے تھوڑا دودھ ڈالیں گھی اور دودھ کا ٹیمپریچر جب کم ہوگا جھاگ تھوڑی دودھ کی کم ہوگی تو آپ بچا ورد ڈال دیں اب ہم دودھ میں ایک اُبال آنے دیکھیں دودھ میں اُبال آ چکا ہے اب ہم اس میں چینی کریں گے اور کیسر کریں گے اور اسے اچھی طریقے سے پکنے دیں گے چینی دودھ میں اچھی طریقے سے پک چکی ہے اب ہم اس میں دیرے دیرے کر کے چاول ڈالیں گے پر دھیان رہے آپ کو سپون روکنا نہیں ہے آپ کو چمچا ہلاتے رہنا ہے ورنہ آپ کا چاول ہے وہ ہم اسے ہلکی گاڑی ہونے تک پک پک یں گے پینڈ آپ دیکھ سکتے ہو دودھ اچھے طریقے سے گاڑا ہو چکا ہے ہماری کھیر بن کر بلکل ریڈی ہے ہمیں اسے زیادہ کھیر کو گاڑی نہیں کرنا ہے کیونکہ یہ تھنڈی ہونے کے بعد بھی اور گاڑی ہوتی ہے تو اس سٹیج پہ ہم گیس آف کر دیں گے اور اب ہم پوریوں کی تیاری کر لیتے ہے ایک باول میں میدہ نمک اور بچہ ہوا ایک ٹیبل سپون گھی ایٹ کر کے پہلے ان سب کو اچھے سے مکس کریں گے آٹے میں تھوڑا سا گھی یا آئل ڈالنے ہے وہ بہت اچھے س آٹے میں مکس ہو چکا ہے اب ہم اس میں پانی ایٹ کریں گے آپ چاہے دودھ کے ساتھ بھی آٹا گون سکتے ہے ہمارا آٹا اکٹھا ہو نا سٹارٹ ہو چکا ہے اب میں اس کچھن کاؤنٹر پر لے کر اس طرح سے پہلے آٹے کو آگے لے جانا ہے پھر پیچھے لانا ہے اس پروسیس کو آپ 3 سے 4 بار کرتے رہے اس طرح کرنے سے میدے میں گلیٹن پیدا ہوتا ہے اور آپ آٹا بہت ہی سوف بن کر ریڈی ہوتا ہے ہمارا آٹا بن کر ریڈی ہو چکا ہے اب ہم ایک ٹی سپون گھی ہاتھوں میں لے اس طرح سے آٹے پہ لگا کے اسے 10 منٹ کے لئے ریسٹ کرنے کے لئے چھوڑ دیں گے ریسٹ کرنا بہت ضروری ہے اس سے آپ کا آٹا اچھی طریقے پوریاں ہیں وہ زیادہ آئیلی نہیں بنے گی اور بہت ہی ہستہ بن کر ریڈی ہوگی دس منٹ ہو چکے ہے اور آٹا بہت اچھی طریقے سے سیٹ ہو گیا ہے اب ہم اس کے چھوٹے چھوٹے پیڑے بنا لیں گے میں سارے پیڑے بنا کر ریڈی کر لی ہوں اب ہم اسے بیلیں گے ہمیں ان پوریوں کے آٹوں کو زیادہ پریشر دے کر نہیں بیل نہ ہے ونہ یہ تیل میں جانے کے بعد پھولے گی نہیں اگر آپ لوگ کی پوریاں ایسی گول گول نہیں بنتی ہے تو آپ اس وقت کیا کر سکتے ہے آپ بڑا پیڑا بنا لیں اور اچھی ہوگا تو آپ اس کو رکھ گول آکار دے سکتے ہو تو آپ کی پوریاں بلکل بن کر ریڈی ہو جائے گی اب ہم پوریوں کو تل لیتے ہیں فرنس آپ دیکھ سکتے ہو میرا ریسپی کو ضرور ٹرائے کرے اور مجھے کومن سیکشن میں بتائیں کہ آپ لوگوں کو میری ریسپی کیسی لگی اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز اسے لائک کرے سبسکرائب کرے اور اپنے فیملی فرنس کے ساتھ میں شیئر کرنا نہ بھولے آپ لوگ اسے سی پی کو ٹرائ کرے انجوائ کرے خوش رہے اللہ حافظ